نا چمن رہ جائے گا اس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہانٹ جائیں گے گستاخ اور گستاخیوں کے ہم اپنٹ جائیں گے رسول اللہ کے غلوم اور ان کا لگایا نعرہ صبح کی احمد تک موجے گا کہ منصبہ نبی منصبہ نبی میرے بابا جی نے فرمایا تھا مزار اکمائی مزار اکمائی پہ بیٹھ کے آج جب عمران لگا تھا کہ میں فرانس کے آج بندیا کی گستاخی کی بھی مزمت کرتا ہوں اور اس پہ حملے کی مزمت آپ نے فرمایا تھا میں اقبال کے سام میں تیرے اوپر لانت ڈالتا ہوں عمران بے شمار لانت آج سلمان رشدی کی ہمایہ پیار کے یہ اور لانتوں کا مستحق ہو گیا بات ثابت ہو گئی کہ نام شاہانے جہاں مرٹ جائے گے لے کے یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تنے رہ جائے گا بلا تاکیر قائد ملت اسلامی آہ سامزادہ محمد صاحب سے نظی صاحب امین محترم آپ سے مخاطبات ہے اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید ملعونین آئینما سکفوا و اخذوا و قتلوا تقتیلا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین موزد سامین محترم میری ایک ایک بڑی تقریر ہے اور ایک بہت بڑی تقریر ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ الفاظ زیادہ ہوں لیکن انشاءاللہ ان الفاظ کا وزن اتنا ہوگا کہ ایک تو جو ہمارا وزیراعظم بیٹھا ہوا ہے وزیراعظم ہاؤس میں اس کو بھی محسوس ہوگا کہ کیا دباؤ ہے اور ایک وہ شیطان جو ابھی وزارت عظمہ کی کرسی سے اترہا ہے اس سے بھی محسوس ہوگا انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ادھار تھا ابھی تک مائک میرے ہاتھ میں نہیں آیا تھا میں اس ہیوانیت کی آنکھیں رکھنے والے وزیراعظم سے کہتا ہوں کہ پچتر سال خوشی منانے کا دن ضرور تھا کہ پاکستان کی ازادی کو پچتر سال ہوئے تھے لیکن وہ بے شرم اور بے حیاء بیٹیاں نچانے کا دن وہ نہیں تھا وہ بیٹیاں نچانے کا دن نہیں تھا وہ شکر منانے کا دن تھا اگر تمہیں بیٹیاں زیادہ نچانے کا شوق تھا تو ہمیں بتاتے کہ ہم تمہیں امرت سر سے ڈوٹے منگوا کر تمہارے سروں پر ڈالتے کہ وہ بے شرموں نپے ہزار تھا بیٹیاں چھوڑ کر آئے ہوئے ہو تم بیٹیاں نچوانے کے لیے وہ جو بھی ناچی وہ میری قوم کی بیٹی تھی وہ میری بہن تھی تم ان کے رقش دیکھتے رہے سامنے بیٹھ کر اور وہاں بڑے بڑے ملہ اور بڑے بڑے پندت تھے وہ بھی آنکھیں کھول کر اور رقش و سرور کی محفلیں نچاتے رہے ہم نے پاکستان ناچنے چھاپنے کے لیے نہیں بنایا تھا ابھی ایک تازہ تازہ خبیص جو ناچنے چھاپنے والے ہیں اس کو مسا مسا کرسی سے نیچے ہوتارا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا ٹپر ہی کنجروں کا ٹولا ہے وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو وہ جناب پی ٹی ایم کی صورت میں ہو اس سے تو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سارے ہی کنجر طبیعت کے ہیں کہ جس دن جس دن ہمارے بڑوں نے جس دن کا خواب دیکھا تھا جس دن قربانیاں دے کر لاکھوں شہیدوں نے اپنا خون دے کر چودہ گست والے دن پاکستان حاصل کیا تھا اس دن تم قوم کی بیٹیاں نچا کر قوم کو دکھا رہے تھے توپ کے نہیں مرے تم اس دن تمہیں خیرت نہیں آئی کوئی زمین نہیں پھٹی سارے سرباہ رہانے ملت اور ملک ریاست اس وقت بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کا ناست دان دیکھ رہے تھے کتنے ڈوپ ملنے کی بات ہے کتنی خیرت کی بات ہے کہ ایسے بے شرم جو اپنی قوم کی روحیلہ کس قدر ظالم تھا جب آگستہ نکالی شاہد تعمور کی آنکھیں کس قدر ظالم تھا لیکن اس نے ایک بات کی تھی کہ شاہد تعمور کے خاندان کو حکم دیا کہ میرے سامنے رکس کرو لیکن وہ رکس دیکھ نہیں رہا تھا اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی وہ غیرت دیکھ رہا تھا لیکن تم جیسا بے غیرت کون ہوگا جو آنکھیں کھول کے اپنی ملت کی بیٹیاں ناشتے ہوئی دیکھ رہی تھی یہ تھا میرا پیغام اس کو اور وہ دوسرا لانتی جو کل کا بدیانت تو تھا آج لانتوں کا مستحق بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ سلمان رشتی ملون پر جو حملہ ہوا ہے میں اس کا حامی نہیں میں نے کہا اس کا جو حامی نہیں وہ حلالی نہیں پکا رامی ہے اس لیے کہ قرآن کے فیصلے کو جو نہ مانے وہ حلالی نہیں ہو سکتا قرآن کا فیصلہ ہے مَلْعُونِنَا أَيْنَمَا سُقِفُوا اُخِذُوا مَكُتِّلُوا رَقْتِلَا جہاں ملیں پکڑے جائیں اور پھر کیا کرنا مَكُتِّلُوا کارٹ کے رکھ دینا ہے مَنْ سَبَّا نَبِيَنَا مَنْ سَبَّا نَبِيَنَا جو شیئر تھا بچے نے ایک سیکنڈ یا ایک منٹ دے اندر کچھ سیکنڈ ہے دے اندر بارہ واری خنچر بارمی آنے دے نہ دے اور پوری امت خوش ہے پوری امت تھا اس نے بزن ہلکا کی تا اور علامہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صرف جہاد نہیں ہے یہ مظلوموں کی مدد کرنا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف جہاد یہ نہیں ہے کہ کافروں کو قتل کرو بلکہ یہ بھی ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو حضور کے غصطاق کو قتل کرنا سارے مسلمان مظلوموں کی مدد ہے مسلمان کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے حبیب کی غصطاقی ہو جائے اس کے نبی کی غصطاقی ہو جائے اور ما بقاؤل امت بادشتل نبی حاب اے تو تجھے تو الحمدللہ شریف پڑھنی نہیں آتی تجھے تو روحانیت پڑھنی نہیں آتی تجھے کیا پتا ہو کہ امت زندہ ہی نہیں آسکتی جب تک وہ اپنے حبیب کی بدلہ نہ لے اور لاکھ پردوں میں بھی ایک مرد جی لاکھ پردوں میں بھی چھپ کر بیٹھا ہو جا غصطاق بیٹھا ہوگا انشاءاللہ غازی علم الدین کا وارث وہ ہی اس کو انشاءاللہ جا کر پکڑے گا میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے اس نے جو اپنے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں ایک ایک کو کر کے تار تار چاک چاک کرے گا دیکھ لیا تم نے ریاست مدینہ کا دعوے دار اسلاموفوبیا کا ٹھیکے دار اور جناب ہاتھ عشق رسول کا دم برنے والا اور جناب جدیاں اتار کر قوم کو آنکھوں میں دھول چھوکنے والا دیکھ لیا اس نے کیا حرکت کی کہ ایک بات آئی کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل کون کہتا ہے کون کہ اسے مسلمان کی موت مر ہوئے تجھے کیا پتا ہو کہ اس نے غازی نے اس مرد مجاہد نے کیسے پہنچ کر اس تک جناب اپنے نبی کا بدلہ اور تو تو وہ ہے تو تو وہ ہے جو کہتا تھا کہ جناب میں کشمیل لے کر دوں گا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا ہماری قوم کی یاداشت بڑی تھوڑی ہے لیکن میں اس غازی کو سلام کرتا ہوں جس نے اتنے سال ہال اپنے نبی کے بدلہ لینے کے لیے وہ بات اپنے دل کے اندر اور دماغ کے اندر ہے لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی بغیر سپیکروں کے نعرہ لگا رہے دیں اور حضور صحی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اسے رسالت کے لیے جو کام کرے تو کہتا ہے کہ جناب اس کا میں ہم ہی نہیں ہوں اس بات کا تو جو تیرے وہ ناچنے ٹاپنے آزادی والا ایک کام کرے وہ جناب ایک ایک میں نے تو پہلے کہا تھا کہ نچن والی یہاں دے بالان دے باستہ کار گھڑ نہیں ہے ابھی تو بہت ساری منزلیں باقی ہیں حجتہ جیل آئی سامنے اور ہمارے بابا جی تو ہمیں سب پڑھا کر گئے ہیں کہ آتی ہے نرگہ رہزن سے صدا فرازدار سے دیکھنوں کہیں کاروانے سہر نہ ہو ہمارے بڑوں نے تو فانسی کے بھندے دیکھ کر چومے تھے اور آنکھوں پر لگائے تھے کہ جو یار دنا دی ملی سولی جھوٹا لے لئیے پچھانا ہٹی ہے پنجابی کہہ جو یار کے نام کا جھولا ملے سولی پر بھی تو وہ لے گا نہ چاہیے پیچھے کیوں ہٹے اور یہاں پر تو صرف آزادی کے نام کی ایک جناب آفیار کٹی ہے تو جناب پوری جناب ڈسک تو ویلچیر تے آگئے ہیں ایک ویلچیر تے بیٹھا ہیا سی جنہیں پوری امت روہ انخلار دیتا سی اور بابا جی کہہ کے گھن تُسی میرے نال دھوڑانا کہ یہ جبروکار نہیں یہ جبروکار سے ممکن نہیں جہاں بانی ہاں گلہ کر کے اور صرف نچ آپ کے پتر آزادی دی ہے جنگل نہیں لڑیا جاندی ہے آزادی دی جنگل اند باستے خون بھی حلالی ہونا چاہی دا جس تا لیڈر بلکہ جس تا گیدر جس تا گیدر جناب آپ ناموں سے رسالت دے سپاہی دے پچھے نہ کھڑا ہو سکے اس دے کارکون کی آزادی دی جنگل اند گے آجے تھا ایک اندر گیا تھے پچھوں ساپ ساپ ہموشی ہو گئی میں کہوں ہے ساڑھے ہیں نا گڑو پچھ چھوٹے بڑے بھائی نو لے کے جاندے ساں تے چھوٹا گندہ سی میرا بھی بے فارم بنیا میں نو ہی لے چل دو آجی اکیس سال انہوں لے گیا تے اٹھارہ سال اللہ جا کے تھانے کھڑا ہو جاندہ سی کہ یار حضور دے نہ تے میں نو ہی اندر کر دے ہو آخری بات اکیس تاریخ کو کس پر تھپا ہوگا 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 اور قوم پانی کے سلاب میں بلوچستان سے لے کر شمالی پنجاب سے لے کر جنوبی پنجاب سے لے کر اوپر جناب سن تک قوم دوبی ہوئی اور یہ بغیرہ درقص دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو ادھر سے بھی نکالنا ہے ان بے شرموں کو وہاں سے بھی نکالنا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کرین پر تھپا لگانا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ حالات کیسے بھی ہو کوئی بھی ہو ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے انشاءاللہ باخر اداوارا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے کریم مالکی صلات و سلام کی برکست ہمارے حاضری قبول فرمان برحمتی کا یا رحم الرحمنی لے پہ موسیقی موسیقی